سماجی تنظیم آر ٹی آئی کے عہدداران نے لاہور پریس کلب میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چھے نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب انفرمیشن کمیشنرز کی تائیناتی اور پنجاب انفرمیشن کمیشن کو سٹاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک مشتاک پنجاب انفرمیشن کمیشن کی تائیناتی اور پنجاب انفرمیشن کمیشن کو سٹاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس عمر کو قابل افسوس ہے کہ پنجاب حکومت پنجاب شفافیت اور معلومات تک رسائی کا قانون دوزار تیرہ پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے میں ناکام رہی ہے صحافیوں اور شہریوں کو اس قانون کے تحت پنجاب کے سرکاری اداروں سے مصدقہ معلومات کے اصول میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں کیونکہ اس قانون کو لاغو ہوئے تین سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک پنجاب حکومت نے اس قانون پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب انفرمیشن کمیشن کو ضروری سٹاف ماہیہ نہیں کیا مزید بنیا پنجاب انفرمیشن کمیشن میں تین سال کے لیے تائنات کیے جانے والے پہلے چیف انفرمیشن کمیشنر دو انفرمیشن کمیشن اپنے پرائز سے سبق دور ہو چکے ہیں شہریوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ہر طریقے سے باخبر رہے باخبر شہری ہی معاشرے کی بہتر اصلاح کر سکتا ہے کیمرامین عمران مغل کے ساتھ ملک مشتاق رائل نیوز لاہور لاہور میں صوبائی وزیر مادنیات شیر علی خان اپکا ملازمین کی تقریب سے خطاب کے دوران آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنقہوں اور پنجن میں اضافی اور سرکاری ملازمین